اسلام علیکم میں ہوں شہزاز حسین امید کرتا ہوں کہ تمام دوست ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو یہ تھوڑی سی آپ دیکھیں غور سے اس میں تقریباً چھ ساتھ آپ کو خواتین نظر آ رہی ہیں اور اس میں جو ہے کچھ مرد بھی ہیں اور ان کی جو تعداد تقریباً کوئی نو لوگوں پر محیط ہے اور ان کو سانگڑ روکڑی پولیس نے پکڑ لیا ہے اور ان سے سوالات وغیرہ کیے جا رہے ہیں اور اس میں کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جن کا تعلق پنجاب سے تو یہ کام کیا کر رہے تھے جناب یہ جسم فروشی کر رہے تھے تو ان سے مختلف قسم کے سوال جواب ہو رہے تھے جو کہ مجھے بڑا افسوس ہوا ایک خواتین سے سوال کیا گیا اور اس خواتین نے یہ جواب دیا کہ کیونکہ جسم فروشی کے حوالے سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ یہ کیوں کام کرتے ہیں تو ان کا زہر سی بات ہے خوشی سے تو نہیں کرتے ہیں مجبوریہ تو کرتے ہیں اب یہ جو مجبوری ہے پاکستان کے اندر ہم اگر عام زندگی میں دیکھیں تو حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے کیونکہ اس کی وجہ بیرزگاری ہے اور بیرزگاری تقریباً کوئی پچاس سال تیس سال پہلے سے اس کا جو جن ہے وہ بڑھ داو آ رہا تھا اس کو کابو کوئی بھی نہیں کر رہا تھا اور نہ کوئی کرنے کے لیے تیار ہے مختلف قسم کی حکومتیں آتی ہیں اور کام کچھ بھی نہیں کرتی نہ کوئی فیکٹری لگاتی ہیں کسی بھی ایریے کے اندر جس سے غریب لوگوں کو روزی روڈی ملے کچھ فیکٹرییاں تھی تو وہ بھی یہاں سے رخصت ہو چکی ہیں اس کی وجہ یہ کہ جناب بھی یہاں پہ مہنگے مہنگے ٹیکس ڈال دیئے گئے اور پھر اس کے بعد بجلی کے بل اتنے مہنگے کر دیئے گئے کہ لوگ جو کچھ کمار رہتے تو انہوں نے زہر سے بات انہوں نے کہا جی ختم کر دو سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ پاکستان کا کہ ادھاری پہ سب لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو پیمنٹ دیتے نہیں ہے چھے شہر مہینے ایک ایک سال تک نہیں دیتے یا ریکاوری نہیں ہوئی ہم ایک عوام آپس میں ہی ایک دوسرے سے یہ پیسہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں شادیاں ہو رہی ہیں تو کپڑے وغیرہ بکیں گے یہ مختلف قسم کے ایونٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے سمان وغیرہ بٹتا ہے اور دکاندار جو ہے سٹاک کرتا ہے پھر اس کا کام پھر بکنے کے بعد واپس فیکٹری والوں کو پیسے ملتے ہیں ورنہ جو جتنا بھی فیکٹری والا طبقہ ہے وہ اپنی جیب سے پیسہ لگاتا ہے اور اس طرح سے کاروبار چل رہا ہوتا ہے تو اب ریموٹ ایریہ کے ہم بات کریں جو کہ دھیات ہے بلکل وہاں پہ روزی روٹی نل ہے ختم ہے لوگ اس کام کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں جو بلکل بغیر کسی محنت کے ہو رہا ہو تو اس طرح کے کام جو ہے پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں اور جب پاکستان کے اندر اس طرح کے کام ہوں گے تو ہمارے لئے بڑی شرمناک بات ہے تو ہمیں افسوس یہ ہے کہ جناب اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس چیز میں ملوث ہیں ان کی ویڈیو نہیں دکھانی چاہیے تھی کیونکہ ان کی جو ویڈیوز ہیں بہت سرے لوگوں تک جاتی ہیں ان کا فیس چلا جاتا ہے تو آلات اور جوابات ان سے کیے جائیں گے انسان اپنے گناہ کی معافی تلافی تو خدا سے کروا لیتا ہے پری کے انسانوں سے نہیں کروا سکتا اب ان خواتین کے فیس جو ہے پوری دنیا کو دکھا دئیے گئے آنے والے دنوں میں یہ معافی تلافی اپنی کروی لیتے ہیں تو ان کی یہ جو ویڈیو کی صورت میں جو گناہ پڑا ہوا یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے ان کے پتنے کتنے رشتہ داروں کو اس طرح کے معاملات فیس کرنے پڑیں گے ان کی کتنے رشتہ داریاں موت فوت میں آنا جانا بھی بند ہو جائے گا تو ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ پاک تمام جتنے بھی انسان ہیں ان کو حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمامے